اس ہفتے بگ باؤس 14 سے راہل مہاجن کا ایوکشن ہو گیا نیوئیر سیلیبریشن کے وقت ایکٹریس مونالیسہ نے ریڈ ساری میں دھماکی دار پرفارمنس دیکھ کر راہل مہاجن کو اپنے ساتھ بگ باؤس کے گھر سے باہر لے گئی جس کے بعد پرتی بھاگیوں کی ساتھ ساتھ فینس بھی دنگ ہو گئے اور اب راہل مہاجن کے ایوکشن کے بعد ٹی وی سلیپس نے اپسوس ویکت کیا ہے ٹی وی ایکٹریس کامیہ پنجابی نے اپنے ٹویٹ کے ذریعے راہل مہاجن کے ایوکشن کے لیے اپنا دکھ جتایا ہے اور لکھا ہے میں نے کہا تھا نہ کوئی ایسا نکل جائے گا جو شاید نومینیٹ بھی نہ ہوتا ساتھی کامیہ نے یہ بھی بتایا کہ اگلا ایوکشن شاید ابھی نومینیٹ بھی نہ ہوتا کا ہو سکتا ہے کامیہ نے بتایا کہ علی گونی اور نکی تمبولی کے نومینیشن ڈسکس کرنے کی گلتی کی وجہ سے پورے گھر کو سجا بھگتنی پڑی جس کے بعد جیسمن بھسین ابھی نو شکلہ اور روبینا دلیک کو بھی بھی نومینیٹ کر دیا کامیہ نے اپنے اگلے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ہم لوگ جنہوں نے نیم کے خلاف نومینیشن ڈسکس کیا تو اب بگ باؤس کو بلیم کیوں کیا جا رہا ہے بیچارہ ہیشٹیگ ابھی نو آئی ہوپ بچ جائے ہیشٹیگ بی بی فورٹین گیو اس ا سپرائز بگ باؤس کچھ سمجھے یا نہیں سمجھے وہیں کامیہ کے اس ٹویٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے شیفالی بگا نے بھی ٹویٹ کیا ہے اور لکھا ہے پہلے پورے گھر کو کیا اب ان چار کو کیا کیا اب ابنو شکلہ کو ایلمینیٹ کیا جائے گا اس طرح سے ابنو شکلہ کے ایلمینیشن کی چرچہ ہونے کے بعد سے بگ باؤس کوٹین کا گیم ابھی تھوڑا رومانچک ہو گیا ہے